کورونا سے موت کے آخرے میں گڑھوڑ جھالے کا ایک سچ اور بھی ہے اور وہ ہے بلیک فنگس کیونکہ کورونا سے ریکور ہوئے کئی لوگوں کی موت بلیک فنگس کے قرآن پر ہو رہی ہے اور کئی نان کووڈ لوگ بھی بلیک فنگس کی شکار ملے بہرحال ڈلی راجتان یوپی سمیت دیش کے کئی راجوں میں بلیک فنگس کا کہہر بڑھتا جارہا ہے اور ابھی بھی کئی راجوں میں اس کے علاج میں استعمال ہونے والے انجیکشن کی کمی ہو رہی ہے لیکن یہاں راحت کی بات یہ ہے کہ دیش میں کورونا کے معاملے کم ہو رہے ہیں اس بیچ آج پردھان منتری موڈی CSIR یعنی وجیانک اور ایوام عدیوگی کا نسندھان پرشت سوسائیٹی کی ایک بیٹک میں کیا دکشتہ کرتے ہیں پردھان منتری موڈی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس کارکرپ میں شاول ہوئے اس میٹنگ میں کیندری سواس منتری ڈاکٹر آرشوردن بھی تھے اس میں پردھان منتری نے اپنے سمبودن میں کہا کہ آج بھارت ایگریکلچر سے ایسٹرنامی تک ڈیزاسٹر مانیجمنٹ سے ڈیفنس ٹیکنالوجی تک ویکسین سے ورچول ریالیٹی تک ہر دیشہ میں آتنیر بھر اور سشکت بننا چاہتا ہے ہمارے ویڈیانکوں نے کووڈ ٹیسٹنگ کیٹس اور اپنی جروری اپکرونوں سے دیش کو آف مندر بھر بنا دیا اتنے کم سمیے میں ہی ہمارے ویڈیانکوں نے کرونا سے لڑائی میں نئی نئی پربھاوی دیوائیں تلاشی آکسیجن پروڈکشن کو سپیڈ اپ کرنے کے راستے ہو جئے آپ کے اس یوگدان سے اس اصادھارن پرتیبہ سے ہی دیش اتنی بڑی لڑائی لڑ رہا ہے CSIR کے ویڈیانکوں نے انہوں نے بھی اس دوران الگ الگ شیطروں میں ابھود پورو یوگدان دیا ہے میں آپ سبھی سبھی ویڈیانکوں کا اور ہمارے انسٹیٹوٹس کا انڈسٹری کا پورے دیش کے اور سے دھنیواج بکت کرتا ہوں پردان منتری جی نے کہا کہ دیش میں آدم نرپر بھارت کے رفتار کم ہوئی لیکن یہ جل تیز ہوگی فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر